اسلام علیکم ہم اپلیکیشنز تو جو ڈاؤنلوڈ کرتی ہیں وہ پلی سٹور سے کرتی ہیں لیکن کیا آپ کو بتا ہے کہ ہم اپنے فروم میں جو اپلیکیشنز ڈاؤنلوڈ کرتی ہیں نہیں اپلوڈ کہاں کرتی ہیں تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنی اپلیکیشنز کو کہاں پہ اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل پلے کونسول میں اب جیسے ہی گوگل پلے کونسول کو لاغ ان کریں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا گوگل پلے کونسول کا ایک اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ بنانے کا آج میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ جیسے ہی آپ لاغ ان کریں گے گوگل پلے کونسول کو سرچ کریں گے گوگل میں تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سائیڈ اوپن ہوں گی یہاں پہ آپ جائیں گے گوگل پلے کونسول میں یہاں پہ آپ اپنا جی میل ایوانڈ ہے جو اسے نیکس کریں گے اور پاسورڈ انٹر کریں گے اب میرا جو پاسورڈ ہے وہ مجھے یاد ہے اور میں اپنا پاسورڈ یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں اب جیسے ہی میرا پاسورڈ ہے جو وہ مکمل ہوگا تو میں یہ نیکس پہ جو وہ کلک کروں گا اب فیٹ کرتی ہیں اور نیکس پرسیدر ہے جو اس کا فالو کرتی ہیں اب جی یہ ہمارے سامنے جو سکرین اوپن ہوگی ہے اب اس میں ہمارے سامنے جو اپشنز آرہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو کونسول کا اکاؤنٹ ہے وہ اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں یہ اپنی کمپنی کے لیے اب ڈیفنیٹلی میری کوئی کمپنی تو نہیں ہے میں اپنی لیے ہی بناؤں گا تو یہ یورسلف پہ ہم گیٹ سٹیٹڈ کر دیں گے اب یہاں پہ ہم نے اپنے ریلیٹڈ ہے جو وہ اپنا ایکسپیرینس ہے جو وہ بتانا ہے کہ ہم گوگل پلے کونسول کو کیسے یوز کریں گے اب کیوں کہ یہ ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تو یہاں پہ ہم اباؤڈ یو میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں تو ادھر جو لکھوں گا وہ گوگل پلے کونسول کے بارے میں یہ ہی مجھے لکھنا ہے تو میں یہاں پہ یہ لکھوں گا کہ اب جی یہاں پہ لکھتا ہوں فرسٹ ایکسپیرینس یہ نئی ایکسپیر ایکسپیر ایکسپیرینس 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 گوگل پلے کونسل جی اب میں تو یہاں پہ یہی لکھوں گا میرا تو فرسٹ اکس پرس ہے گوگل پلے کونسل کے ساتھ جی تو اب اس میں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے کیا کوئی دوسرا اکاؤنٹ ہے گوگل پلے کونسل میں تو میرا تو نہیں ہے تو میں تو نو کروں گا تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ آپ میٹ شو کر لیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد نیچے ہمارے پاس جو اپشن آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ہمیں ویب سائٹ کے لیٹڈ کے کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ میری نہیں ہے تو میں اس لیے ایڈانٹ ہیو ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پروفائل لیکن وہ اس نے ساتھ ہی کہا دیا کہ آپ نے فیچر اپنا جو سوشل میڈیا کاؤنٹ ہے تو اسے اپ ڈیٹ کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے انسٹرکشنز ہے جو یہ میں نے پڑھ لئی ہیں اور یہ ہی یقینی بڑھائیں کہ آپ اپنے ایک اور جو انسٹرکشنز مجھے آپ انہیں ریڈ کر لیا کریں تو میں یہ انسٹرکشنز جو وہ میں ریڈ کر لی ہیں تو میں اب نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دولپر اکاؤنٹ نیم ہے جو وہ ہم انٹر کریں گے دولپر اکاؤنٹ نیم اب جیسے کہ میرے چینل کا نام ہے تو میں تو وہ ہی لکھوں گا آر یو نو یہ میرے یوٹیوب کا چینل اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی یہی ہو اور یہاں پہ میں اپنا نام لکھوں گا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کی ایمیل ہے آپ اسے ویریفائی کریں یہاں پہ میں نے اپنے ایمیل ویریفائی کر لی اور اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کی پریفرنس لینگوی جہاں جو وہ کونس ہے میں تو یہاں پہ سمپل انگلیش ہے جو وہ چوز کروں گا آپ اپنے مطابق کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا کنٹری سلٹ کریں گے میں پاکستان سے ہوں میں پاکستان کروں گا آپ اپنی مرضی کا کنٹری ہے جو وہ چوز کر لی جائے گا اب یہاں پہ آپ اپنا ایڈریس ہے جو وہ لکھنا ہے میں اپنا ایڈریس ہائٹ کر رہا ہوں تو آپ اپنی مطابق اپنا ایڈریس ہے جو وہ لکھ لی جائے گا کہ آپ اپنے کیا ایڈریس ہے جو وہ لکھ ہے تھکا اب یہاں پہ آپ اپنا آپ اپناsil نمبر دینا є یہ ضروری ہے لیکن آپا یہ جو فون نمبر ہے ایک اری آیمیل اکاونٹ میںอدھر وہ نہیں ہوگا یہ گوگل اپنی پولیسی کے لیے جو آپ کا اکاؤنٹ کو فون نمبر ہے جو وہ لیند ہے تو جی یہ میں اب اپنا فون نمبر لکھ رہا ہوں لیکن مازوط کے ساتھ میں اسے ہائٹ کر رہا ہوں تو جیسے ہی ہم اپنا فون نمبر ہے جو یہ کنٹی کور کے ساتھ لکھیں گے اور ویریفائی فون نمبر پر کلک کر دیں گے اب ہمیں او ٹی پی کورڈ آئے گا جو کہ اب مجھے میرے فون پر رسیو ہو چکا ہے تو اب میں وہ اپنا او ٹی پی کورڈ یہاں پر انٹر کر رہا ہوں فور زیرو نائن سیون فور سیون جی یہ میں نے ویریفائی کر دیا اور یہ ویریفائی بھی ہو چکا ہے ہمیں اسے سیف کر لیتا ہوں اور نیکس پر کلک کر دیتا ہوں جیسے نیکس پر میں نے کلک کیا ہے تو اب وہ مجھے انہیں ڈیفرنٹ آپشنز ہیں جو وہ اب نیکس میرے سامنے آ چکی ہیں اب ان اوپشنز میں میں پوچھ رہا ہے کہ آپ اولے بارہ مہینوں میں کتنے اپلکیشنز اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے ایک دو سے پانچ اب میں کروں گا مور ٹین ٹین ٹھیک ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ ارننگ منی اون گوگل پلے آپ گوگل پلے پر جو ارننگ کریں گے وہ آپ ایپ سکیتھر کریں گے یا ایپ کے ذریعے کریں گے اب میں مطلب اس چیز میں کچھ نہ تھوڑا کنفیوز ہوں تو میں اس لیے نہ تو یہ جو نو ریس کے اپشن اس لیے میں آئی ڈونٹ نو یٹ پر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب نیچے جلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایپ کی جو کیٹاگری ہے وہ کیا ہے اب یہاں پہ ہم اپنی ساری ہی کیٹاگریز ہیں جو اسے سلٹ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی بھی کیٹاگریز ہیں جو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس لیے میں تو ساری ہے جو وہ ٹک کر دوں گا آخری آپشن پہ نہیں کرنا اور نیکسٹ کر دینا اب یہاں پہ گئے گوگل پلے کانسل کے ہیں جو وہ ٹرمزین کنڈیشنز اب ان ٹرمزین کنڈیشنز کو ریڈ کرنا چاہیے اور میں نے یہ ریڈ کر لی گئے اس لیے میں یہ جو دونوں ٹرمزین کنڈیشنز ہیں انہیں میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ دونوں پہ ٹک کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے ٹک کیا ہے ایکسپٹ کر لی ہے تو اب نیچے یا جو وہ create account and pay پہ کلے کر رہی ہے پے کا مطلب ہمیں یہاں پہ free یا جو وہ pay کرنی ہوگی اب آپ چیک سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کہہ رہی ہیں developer registration fees اجو وہ 25 ڈالر ہے اور یہ ہمیں pay کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہمیں اجو وہ اپنے ایک جو آپ کے پاس debit card ہے یا جو آپ کے پاس credit card ہے وہ آپ کو اس کی ڈیٹیل ہے جو وہ یہاں پہ انٹر کرنی ہوگی اور پھر جیسے ہی آپ اپنی ڈیٹیل انٹر کریں گے تو آپ کا account ہے جو وہ بن جائے گا اور اس طرح آپ اپنے account ہے جو اسے انجائی کر لیں گے اور آپ پہ گوگل play concert کا account ہے جو وہ ready ہو جائے گا اور آپ اپنی applications ہیں جو انہیں انہیں آپ دیکھ سکیں گے play store پر اور play store پر دوسری users انہیں download کر کے enjoy کر سکیں گے اور اس سے آپ کو revenue حاصل ہوگا اور آپ اپنی life کو مشہال کر سکیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے جازہ دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی